بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پردے وغیرہ ہلے ہیں یا باہر سے کچھ گھرنے گرانے کی آواز ہی تب آئیڈیا ہوا کتنی تیز آدھی چل رہی ہے تو ابھی صبح تکیباً ساڑھے چھ بجے تھے اور ہم نے باہر نکل کے دیکھا ہے تو یہ دیکھنی اتنا گند مچا ہوا میرا کیمرہ میں جارا لسی لینے تو یہ کشی کا کبوتر مرا ہوا پڑا بے چارہ پتنی کہاں سے آگئے میں تو پہلے ڈر گئی میں سمجھئے اللہ نہ کریں ہماری بتخت تو نہیں کہیں لیکن اللہ کا شکر ہے بتا نہیں تھی یہ کبوتر تھا تو لیکن کس قدر گند پڑ گئے کیونکہ جب بھی آندھی آتی ہے تو آندھی کے آنے کے بعد سین ایسا ہی ہوتا ہے درختوں کے زرد پتے جو ہے اکثر زرد ہوئے سبز پتے بھی گٹ جاتے ہیں تو گلیوں مکاجی بھی سین ہوتے ہیں گلیوں میں تو ایک سائیڈ پر دیواروں والی سائیڈ پر سارا کچھرا سارے پتے اور شاپرز وغیرہ لگ جاتے ہیں گھروں میں تو سین ہوتا ہے دہاتوں میں اسپیشلی کسی کے کپڑے اڑ کے کسی گھر پہنچے ہوتے ہیں جو لوگ کپڑے ہی ٹائم سے اتارتے ہیں چھتوں سے سکھانے کے بعد جب پھیلاتے ہیں دیواروں پر تو وہ اتار نہ بھول جائیں وہ اڑ کے پتری کہاں کہاں چلے جاتے ہیں میں بھی آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا سین ہوا ہوں آپ کے گھر کسی کپڑے آگئے ہوں اڑ کے آپ کے کسی کے ہاں چلے گئے ہوں تو کہتے ہیں سٹارٹ اپنے یہاں صفائی ہے اور پہلی یہاں سے پتے وغیرہ ساف کرتے ہیں اور پتے وغیرہ ساف کریں یہاں پر ڈالتی ہوں پانی میں تاکہ جو برتف اور مرگوں نے ایک گند پھیلایا ہوا ہے یہ ایزیلی بات میں ہوا ہے اس کے بعد باقی حصے کا جھاڑو لگاتی ہوں بہت ہی زیادہ ٹائم ٹیکن یہ چیز ہوتی ہے سچے سہن میں جھاڑو لگانا بہت ہی ہی ہیلڈی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ کیلوریز برن ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ کہ اگر بہت ہی زیادہ ٹھڑ میں بھی انسان جھاڑو لگائے کچھے سے ہیں میں تو یقین کریں کہ پسینے چھوک جاتے ہیں انسان کے بہت ہی کیلوریز برن ہوتی ہیں ایکسٹر جتنا فیٹ ہوتے سارا برن ہو جاتا ہے میں تو تھڑ گئی ہوں ابھی تھوڑا سا میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ میں شیطود کے اردگیت میں نے سارا بیپو پتے وغیرہ اکٹھے کر دی اور بھی سائیڈوں سے ساف کر دیا ہے اور یہاں بھی بعد میں پانی چھڑکوں کی تھوڑا سا تاکہ مٹھی وغیرہ چاہے ہیں تو چلتے ہیں باقی جو رہ گئے کام اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ مرگیاں یہ مرگیاں جو ہیں انہوں نے کچھرا پھیلانا شروع کر دیا ساف آئی تو میں نے کہہ دیا یہاں سے امی جی آگئے ہیں باہر تو قرآن پھک پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے شیطود کے نیچے کیونکہ اندر بہت گرمی تھی میں نے یہ ان کو آواز دی میں ان کا باہر سے صفائی میں نے کر لیا اب باہر آجائے باہر مکھی بہت تنگ کرتی ہے اندر جو ہے لائٹ والے نہیں بیٹھنے دیتے اندر انسان بیٹھ جئے اور بیٹھ کے قرآن پاکی پڑھ لے تو کام ہو گیا کمپلیٹ صفائی میں نے کر لیا اگر آپ کو ہمارے بلوگ اچھا لگے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا حیال رکھیں گا ہمارے ناشتے کا ٹائم ہو چکا ہے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد